وہ ہماری ویڈیو سٹوپ ہوگی تھی تو ہم نیکسٹ یہیں سپنے لیکچر کانٹینیو کریں گے ہم بات کر رہے تھے کہ ورڈز ایسی ترتیب سے ملیں کہ صحیح سمجھ میں آ جائے اس کی سینس صحیح سمجھ میں آ جائے تو اس کو سینٹنس کہتے ہیں اسے ہم نے رائٹ کیا میرے سکول کا نام مونیمی ہے اتھ ہی کی ہم ترتیب چین کر رہے تھے نیم اسکول می مونیمی تو نیم اسکول می مونیمی یہ سینٹنسی سے ہی نہیں بنا اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھوٹس یہ تو الٹ ہو گیا نا چینج ہو گیا تو یہ سینس سمجھ نہیں آئی تو یہ سینٹنس نہیں کہلائے گا تو پتہ یہ چلا کہ ورڈز کو یہ سینٹنس ہے یہ سینٹنس ہے یہ سینٹنس نہیں ہے سینٹنس ہے اور یہ سینٹنس نہیں ہے کیونکہ بوائے ایم بوائے ایم آئی کوئی سینٹنس نہیں ہے اسی طرح نیم اسکول می مونیمی یہ بھی کوئی سینٹنس نہیں ہے تو جب تک ورڈز کی ترتیب کو ہم اس سینس میں نہیں لے کہیں گے کہ وہ ایک معنی بنے وہ ایک میننگ دے تو وہ سینٹنس نہیں بن سکتا امید آپ سمجھ چکے ہوں گے اووریو دے دیتا ہوں آپ کو لیٹر ایک جو بھی ہوگا نا انگلیش کا ایک الفابیٹ وہ لیٹر دے لائے گا اوکے اب وہ ایک الفابیٹ دوسرے کے ساتھ ملے گا الفابیٹ کے ساتھ تو وہ ورڈ بنے گا اور وہ اس ترتیب کے ساتھ لگے گا کہ کوئی میننگ بنے کوئی نام بنے اس کا کوئی وجود بنے تو وہ ورڈ کہلائے گا ورڈز اس ترتیب کے ساتھ آئیں گے کہ ایک صحیح سینس صحیح سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ سینٹنس کہلائے گا اب اس کی ایکسرسائز افلیو دے بلائنگ with appropriate words with letter word اور sentence ہم یہ fill in the blanks کو fill کریں گے پھر سامنے ہے first my garden has beautiful floors my garden has beautiful floors میرے باگ میں خوبصورت پھول ہیں تو یہ ورڈز ہیں نا ایک ورڈ two ورڈ three ورڈ four ورڈ and five ورڈ five ورڈز ملکہ ایک سینٹنس بنا یہاں پہ تو بھی یہ سینس صحیح سمجھ میں آ رہی ہے میرے باگ میں خوبصورت پھول ہیں تو اس کی سینس صحیح سمجھ میں آ رہی ہے تو its mean کی ایک سینٹنس ہے تو یہاں پہ کیا رائٹ کر دیں گے سینٹنس اچھا یہ ایم سینٹنس ہے یہ نہیں تو یہ ورڈ ہے ورڈ بھی نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ایک جو ہے اس کے ساتھ ایم خالی ایم آج تک ہم نے خالی ایم جو ہے نا وہ کہیں بھی ورڈ نہیں دیکھا انگلیس کی ڈکسپری میں آج تک نہیں دیکھیں گے ٹھیک ہے your letter آتا تو ورڈ بن سکتا تھا جیسے my آ جاتا y آتا تو my بن جاتا my word بن جاتا تو یہاں پہ سینکل ہے تو یہ لیٹر ہوگا سکول کتنے لیٹرز ہیں one two three four five six لیٹرز ہیں تو یہ صحیح ترتیب کے ساتھ آئے سپتہ چل رہا سکول یہ کیا کہلائے گا بتائیں بھئی بولنے شابش یہ ورڈ بنے گا k سنپل k ایک آ گیا تو لیٹر ہے پھر آگے میں گریڈ فائی میں پڑھتا ہوں سیکس کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ایک سینٹینس ہے کمپلیٹ صحیح سمجھ میں آ رہی ہے اوون او وی ای این ایک ورڈ بنا اوون ہوتا اوون آپ یوز کرتے ہیں گھروں میں کھانا وانا گرم کرنے کے لئے یہ اوون ہوگا اور یہ کیا کہلائے گا یہ ورڈ کہلائے گا تو سینٹینس لیٹر ورڈ لیٹر سینٹینس اور یہ کیا بنے گا شاباش ورڈن یہ بنے گا ورڈ تو ہوپس ہو آپ سمجھ چکے ہوں گے اس ویڈیو کو اور لیکچر نیکس لیکچر کے لئے انتظار کی جئے انشاءاللہ بہت جلدی آپ کی خدمت میں نیکس لیکچر بھی پیش دیا جائے گا آپ اسے ضرور سنیں اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں اور مونیمی نے جو آن لائن سروس آپ کی خدمت میں پیش کی ہے آپ اسے ضرور فائدہ اٹھائیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ مونیمی نیکس لیکن سروس مونیمی نیکس لیکن سروس